دو ہزار سال پیشے چلے جائیں فیرون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلا میں سب سے بڑا رب ہوں اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فیرون کا ہے اس کی باندی مسلمان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ایمان چھپتا نہیں وہ پتہ چل گیا فیرون نے اس کو پکڑوایا اس کی دو بچیاں ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی اور اس ساتھ نے دربار میں کڑا ہمیں تیل ڈالوایا نیچے آگ لگوائی تیل ابلنے لگا جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فیرون کی نے اس عورت سے اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے جلتا ہوا تیل موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا اللہ کا پاہ لینا یہ میری آپ سب کی میراج ہے اور اللہ کو کھو دینا میری آپ سب کے لیے ہلاکت اور تواہی ہے سنو سنو اس نے کیا کہا کیا کہا اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیح دی ہے باپ سے نہیں دی اور چھوٹا بچہ زیادہ محممتہ کو لیتا ہے وہ کہنے لگی فیرون یہ تو میری دو ہیں میری سو ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر لیتا فقز ما انتقاغ کر جو تجھے کرنا ہے تور پاگل ہو گیا غص میں کہنے گا اس کی بڑی بیٹی کو ڈل دو تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کلمہ کفر کہا اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں اور وہ امہ امہ بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوپتے دیکھا اور پھر وہ ابری جیسے مچھلی تلنے کے لیے جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی اوپر آ جاتی تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی ایک آنسو کا قطر اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکل دی دیا اور وہ کہہ رہی ہے اس بیری یا ام فَإِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَضَى وَكَضَى ماں جی ڈرنا نہیں سبر کرو جنت تیار ہے جنت تیار ہے اور شروع معصوم بچی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کو پکڑ کے یون ڈالا اس کی تو اہ بھی نہ نکل اور وہ مشلی کی طرح تلی گئی پھر ماں کا کلیجہ پھٹا اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہے اسبری یا ام فَإِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَضَى ماں جی تھوڑے دیر کا سبر جنت تیار ہے جنت تیار ہے جنت تیار ہے اللہ کو پایا سب کچھ پایا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا جب اس کو پکڑ کے لے جانے لے گے اس نے فیرون کو دیکھا فیرون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا نظریں نیچے ہوں گے اس کی کہنے لے گی میری ایک بات مانوگے میری ایک خواہش پوری کروگے فیرون نے پوچھا کیا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا باہر پھینک نہ دینا دفنا دینا فیرون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے انہوں نے کہا پہ پیچھے ہڑ جاؤ میں نے اللہ کو جان دینے مجھے تھکا دینے کی ضرور نہیں ہے میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی سبحان اللہ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے مرنا عذاب نظر آتا ہے وہ شلنگ مار گئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی ہڑیاں اُدھڑ گئیں گوشت اُدھڑ گیا ہڑیاں باقی رہ گئیں فیرون نے کہا اے کی جگہ ڈال دو سب کو دفن کر دو دو ہزار سال کے بعد بچوں بچیوں دو ہزار سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دو ہزار سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا میں تشریف لائے چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی پچاس سال کی عمر میں میراج ہوا دو ہزار پلس پچاس دو ہزار پچاس سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے کون سے آ رہی ہے ابھی تو جنت اوپر ہے ابھی تو اوپر جانا ہے تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فیرون کی ایک باندھی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی اللہ اپنے نام پہ گربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے پہلے اپنی منزل تے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی صحب لینا کیا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے میں نے اللہ کو اللہ کی خسم اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے پڑھ کر کوئی توفہ نہیں اس سے پڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفنا کوئی پیغام نہیں موسیقی